بسم اللہ الرحمن الرحیم تحقیقات سے بھی ثابت ہوتی ہیں بلکہ ان جڑی بوٹیوں کا استعمال اب سائنس دان بھی کر رہے ہیں اور ان کو تسلیم بھی کر رہے ہیں ایسی ہی ایک جڑی بوٹی حرمل بھی ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان ایران افغانستان میں بھی صدیوں سے استعمال کی جا رہی ہے بزاروں میں کچھ فقیر نما انسان دن کے آغاز میں ہاتھوں میں تین کے تین ڈبے لیف نما نمودار ہوتے ہیں جن میں ایک میں سلکتے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں دوسرے ڈبے میں ہرمل ہوتی ہے اور تیسرے ڈبے میں چند سکے ہوتے ہیں جب کوئی سکوں والے ڈبے میں سکے ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں مفقیر نما انسان ہرمل والے ڈبے میں سے چند دانے سلکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیتا ہے جس سے ایک تیز بو والا دھوان نکلتا ہے جو کہ وہ ہاتھوں سے آپ کی جانب کر دیتا ہے اور اس طرح آپ بری نظر سے محفوظ ہو جاتے ہیں ہرمل کا یہ دھوان انسان کے لئے کس طرح مفید ثابت ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے نمبر ایک نظر بد سے بچاتا ہے بہنسیت مسلمان ہمارا قیدہ ہے نظر بد برحق ہے مگر اس کو ختم کرنے کے لئے ہمارے مذہب میں ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے ورد اور دیگر قرآنی آیات کا ورد کیا جاتا ہے مگر ہمارے بڑے بڑے اس کے ساتھ ساتھ ان اثرات کو دور کرنے کے لئے گھروں میں ہرمل کی دھونی بھی کرواتے تھے جن کے مطابق یہ بری نظر کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے نمبر دو جراسیم کش ہوتا ہے سائنسی اعتبار سے یہ بات ثابت شدہ ہے عام سے پنسار کے پاس ملنے والا کالا دانا یا ہرمل جراسیموں کے خاتمے میں جادوی کردار ادا کرتا ہے اور اس کی دھونی کئی دنوں تک گھروں کو جراسیموں بیکٹیریا اور وائرس سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ اس کی بو سے جراسیم مر جاتے ہیں اسی وجہ سے کسان بھی اس کا استعمال فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لئے کرتے ہیں تاکہ فصلیں نقصان پہنچانے والے کیڑوں سے محفوظ رہ سکیں نمبر تین مکھیاں مچھر دور بھگائے مکھیاں اور مچھر بہت ساری خطرناک بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں اور جب تک اس کی بو فضا میں رہتی ہیں کیڑے مکوڑے بھی گھروں سے دور رہتے ہیں نمبر چار جوہوں کا خاتمہ کرتی ہے سر میں بڑی ہوئی جوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے سرسوں کے تیل میں تھوڑی مقدار میں کالا دانا یا ان کے حرمش شامل کر دیا جائے اور اس تیل کو سر میں لگانے سے جوہوں کا ناصف خاتمہ ہوتا ہے بلکہ مزید جوہیں بھی نہیں ہوتی اور سر ساف ہو جاتا ہے نمبر پانچ میادی بخار میں اس کا استعمال چند دانیں اس کے پانی کے ساتھ کھا لینے سے بار بار ہونے والے بخار سے نجات ملتی ہے اور انسان بخار سے نجات حاصل کر سکتا ہے اللہ حافظ